جا مائیم کے باپ کا راج ہے جا مائیم کو بھیج دی ہے کیا اوٹ سٹی شورے صدو دین اقبر الدین کو بھیج دی ہے کیا آپ اداب ناظرین آئینڈی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے ہر خبریں خاص ان خاص خبروں میں سے ہم نے آپ کے لیے کچھ سمیٹ کر لائی ہے کچھ خاص خبریں دیکھتے ہیں یہ خبر نامہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں مجل سے بلدی عظیم تر ہیدراباد کو چھوڑ کر ریاست کی 131 بلدیات کے انتخابات کے تسلے میں آج رائی دہی کا عمل سبسکرائب بجے شروع اور شام پان بجے اس کا اختتام عمل میں آیا پوری ریاست میں رائی دہی مجموعی طور پر پور امن رہی تلہنگارہ سٹیٹ الیکشن کمیشن نے پور امن رائی دہی کے لیے بردست انتظامات کیے تھے 45,000 پولنگ سٹاف اور 50,000 سے زائد پولیس والوں کو الیکشن کے کام پر لگایا گیا تھا سباسہ ہی مرکز رائی دہی پر رائی دہیدوں کی خطاریں دیکھی گئیں یہاں سے تیم وزراء ارکان اسمبلی اور سرکاری عددار نے بھی اپنے اپنے آبائی شہر میں اوڈ ڈالے ازلان الگنڈا، مہبنگر، عدلہ باد اور دوسرے کچھ مقامات پر پولنگ کے آگاد میں کچھ تاخیر ہوئی یادوال میس پلٹی کے گنڈی پیٹ میں کانگریس اور مجلس کے کارکونوں میں جھڑپ ہوئی جہاں پولیس کو لاڈی چارچ کرنا پڑا اس واقعے میں کانگریسی کارکون زخمی ہو گیا کانگریس نے مجلس کے خائدین پر رائی دہیدوں پر حسانداز ہونے کی کوششوں کا ازام لگایا اس کے بعد ان میں جھڑپ ہو گئی تین ہزار باون بلدی وارٹس کے لیے بارہ ہزار آٹسو چھہلیس امیدوار میدان میں تھے پہلی مرتبہ میرچل ملکاجگری زلے کے کمپلی مسپل کے تحت دس مراکز رائی دہی پر فیس ریکنگیشن ایپ استعمال کیا گیا تاکہ فرضی اوٹروں کو اوٹ داننے سے رکا جا سکے شہر کے نوائی علاقے جلپلی کے بلدی انتخابات میں آج رائی دہی کے دوران دھامدیوں اور بگس اوٹنگ کی شکایات ملی ہیں رائی دہندوں کی اکثریت نے کہا کہ ٹی آر ایس کے پولنگ ایجنٹوں نے تلبیش شخصی کے ذریعے رائی دہی کے آگاست پر ہی ان کے اوٹ ڈال دیئے مراکز رائی دہی پر سیاسی جماعتوں کے کارکونڈوں میں بحث و تقرار کے مناظر بھی دیکھے گئے ایک مقام پر پولیس نے متاسادم گروپوں کو منتشر کرنے کے لیے لاتی جاج بھی کیا یہ میرا دوست کا چھوڑ بڑا بھائی ہے یہ رہتا لنڈن یا باہر کنٹری میں کنڈا میں انہوں دار رہے ہیں اس کا اوٹ نہیں نہیں didn critical اب میں پکڑا ہوں اب اب ان کو پکڑا ہوں ہاتھ میں یا دیا نو اے ڈی مرے ہاتھ میں بھلاو ٹی پیtہ بھلایا ساپ کو اب بتا نوم وقت کو رکاو formalی بھلاو ان کو رکاو ہیں ساپ بھلا tra veer نوم whereicie slack نہ�를 ار ملاتاں موسیقی 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 اب ہماری گلی کیوں کوئی دیکھ بھال کرنے آنا نہیں ہے اور جو پوچھنے والے ہیں یہاں پہ اگر کوئی اتنی آواز اٹھایا تو آدھو بادھو والے پورے سونے والے ہیں اور آواز اٹھانے والے کوئی نہیں ہمیں اور ہم جس کو پسند کا ہمارے امیدوار ہیں اس کو اوڑ دینا چاہ رہے تو آپ کے آدھر کاڑا مگ رہے ہیں کیا لوگ ہمارا آدھر کاڑ بھی مگ رہے ہیں ہمارے کو پوچھ رہے ہیں گازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون مجلس کے صدر اور ہیدراباد کرکنے پارلیمنٹ بائیسٹرہ حسد نویسی نے کہا ہے کہ این آر سی اور ان پی آر ایک ہی سکھے کے دو رکھ ہیں اگبائی نمائندوں سے باتشت کرتے ہو انہوں نے مرکز دیو وزیر داخل آمی شاہ کے بیان پر شدید تنخید کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت سی اے خانون کو کسی بھی صورت میں واپس نہیں لگی حسد نویسی نے کہا کہ آسا میں این آر سی سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کو اس معاملے کا جائزہ لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ آسا میں ونیس لاکھ افراد غیر ہندوستانی پائے گئے ان میں سے اکثریت ہندوں کی تھی اور ان ہندوں کو ہی ہندوستانی شہریت دینے کے لیے ہی سی اے کا خانون لائے گیا ہے that NPR and NRC are two sides of a single point last point to again prove what Mr. Ramit Shai said is completely wrong in آسا میں NRC was done by Supreme Court under the Supreme Supreme Court out of that 90 lakh people in that 5 lakh 40 000 are Bengali the BJP wants to give citizenship through C88 only Hindus whose name have not come in NRC of Assam what is that so you are giving citizenship on the basis of religion in Assam let BJP deny this I challenge them so one second so one second so always you know you have a lot of criticism thank you Dr. Ramit Shai so you have a lot of 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 it is good that I am criticizing because in democracy you want people to criticize the government you want people to criticize me this is democracy this cannot be turned into dictatorship अजिशी गलिशी गलिशी खिर्शी के अप्राइशी बने के बाद ये निशिश्श्त कारकूरों हुई ती کو علاقے میں بھیج دیا گیا اور حالات پر خواب پایا گیا ایک اور واقعے میں مجلسی کارکنوں نے سماجی کارکن الحاصر سلیم کی مبینہ طور پر زبادت پٹائی کر دی بتا جاتا ہے کہ سلیم نے مجلس اور مجلسی خائدین کے خلاف کچھ نازبہ ریمارکس کیے تھے مجلسی دیوتا ہم دوپ کوئی دلے گا بکسو بلا سرکل کو ملو گلا جن کے کلی میں کھڑے ہیں بھیجات ہے بھیجاتے ساکھ بھیجاتے بھیجاتا ہم نفید بھیجاتا ہم نفید بھیجاتا ہم نفید بھیجاتا ہم نفید ریس آر انواند تی پیپر اچھی بات ہے بیدنے میں اسے در دارے چیز کا بھی معلوم ہے چیز کا بارے چلی بیدنے کیا یمائیم کے باپ کا راج ہے چلی 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 یمائیم کو بھیج دی ہے کھا اور سیٹی شور اسدو جی نقبر ادن کو بھیج دی ہے کھا لکھو بلے سب نتکو بلے خکرہ کھانے چلی کی کنے دونے چلی کھانے کھانے چلی کھانے ککھانے کھانے موسیقی 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 شہر کے اے ایس راو نگر علاقے سے تین بچے کل سے لا پتہ ہیں تینوں گوشائی گڑے کے ایک خانگی سکول میں دسویں جماعت کے تالے بلن ہیں اور آپ اتھ میں دوست بھی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں اپنی مرضی سے گھر سے روانہ ہو گئے تام پولیس نے ان تینوں کا پتہ چلانے کے لیے خونسوسی ٹی میں تشکیل دی ہیں موسیقی 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 جائے 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 ج موسیقی ایسا تھی وزیرے ٹوریزم سری نواز گوڑھ نے آج مہبنگر کے پادمالیا سکول میں اپنا اوٹ ڈالا ان کے ہمراہ ان کے ارکانے خاندان بھی تھے سادق سردنشیر خاندان ساز کانسل سوامی گوڑھ ایک تبیل عرصے کے بعد منظر ریام پر آئے وہ آج مضافاتی علاقے میں حقرائدہ کا استعمال کرنے پہنچے تھے اوٹ نا ایت میکنہ ایت میکنہ ایت میکنہ ایت میکنہ ایت میکنہ پولینگ آلریڈی موانینگ سیونگ سال پہنچے تھے ایک کڑا شمشباد ای idiot پولینگ سٹیشن لہو آلمروست او پولینگ سٹیشن لہو شانثی تنگ پولینگ إپدوار کجربت دا ہوند اپنا نائنو کلاک جربت دا ہوند اپنا پولینگ پولینگ کاؤڈان جربت دا ہوند موسیقی 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 موسیقا 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 جھارکن کے سلے مغربی سنگھ بھوم میں پتلگڑی تحریک سے وابستہ افراد دے ان کے احتجاج کی مقالفت کرنے والے ساتھ افراد کا اگوا کر کے انہیں حلاکہ ڈالا انسپیکٹر جنرل پولیس سکیت کمار سنگھ نے بتایا کہ ساتھ افراد کی حلاکت کی تلہ ملنے پر پولیس کل رات برگو لکرا موزے کو گئی تھی ان ساتھ افراد کو ماننے کے بعد ان کی ناشاؤں کو جنگل میں پھینک دیا گیا تھا مننے والوں میں پنچہ سمیتی کا ایک رکن بھی ہے رات بھر کی تلاشی کے بعد موزے سے چار کلومیٹر دور جنگلاتی علاقے میں ان کی ناشے پائی گئیں یہ گاؤں داراللکمت رانچی سے ایک سو پچھتک کلومیٹر دور ہے پتل گڑی ایک خبائلی طبقے کا نام ہے جو گرام پچھاتوں کو خود مختار بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک عرصے سے احتجاج کر رہا ہے ان کے علاقے میں کوئی خانون وانون نہیں چلتا اور جنگلات اور پانی پر حکومت کے حق کو مسترد کر دیا جاتا ہے سی میسٹر ہمبر سورین نے اس واقعے پر گہرے دکھے اظہار کیا اور کہا کہ خانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے منظمین کے خلاف کارویے کی جائے گی اور انہیں بخشا نہیں جائے گا 36 سالہ شخص نے جو شبہ کیا جاتا ہے کہ منگلور کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دھما کو اشیاء رکھا تھا آج خود کو پولیس کے حوالے کر دیا منگلور میں ڈائریکٹری جنل پولیس کے دفتر میں پیشی کے بعد پولیس نے اسے حراست میں لے لیا اور پوچھتا شروع کر دی ہے مشتبہ شخص کی شناخت منیپال کے رہنے والے عدیتیا راؤ کی حصے سے کی گئی ہے منگلور ائرپورٹ کے سنسٹی ٹی وی پھوٹیج میں بھی اس کی تصویر خید ہوئی تھی منگلور سے پولیس کے ایک ٹیم بھی منگلور پہنچ گئی ہے تاکہ ملزم سے تفتیش کی جا سکے عدیتیا راؤ انجینیرنگ کا گریجویٹ ہے اور اس نے بزنس ایڈمیسٹریشن بھی بھی ڈگری حاصل کی تھی یاد رہے کہ منگلور ائرپورٹ کے دپارچر گیٹ کے پاس 20 جنوری کو ایک نامعلوم بیک دستیاب ہوا تھا جس میں دھماکو مادہ موجود تھا خرناٹے کے سابق سیپنیسٹر ایڈی کمار سوامی نے منگلور ائرپورٹ پر ایک بیگ میں دھماکو اشیاء کی دستیابی کے واقعے کو فیشی خرار دیا اور شبہ ظاہر کیا کہ بات شرپسند تجزیمیں عوام کو خوف زیادہ کرنے کے مقصد سے یہ حرکت رچائی ہو خردات اقبالی رمائندوں سے بات شید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس اس معاملے کی چھانبین کے لیے ایک مہینہ کا وقت مانگا ہے منگلور کے کمیٹر پولیس بی ایس ہرشا نے خبل ازیم بتایا تھا کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کی تین ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ملک کی سبشبڑی عدالہ سپریم کورٹ میں آج سی اے کے خلاف داخل کردہ ریڈ درخواستوں کی سماج شروع ہوئی عدالت نے سی اے پر روک لگانے سے انکار کر دیا تاہم مرکز کو اس خانون سے متعلق درخواستوں کا جواب داخل کرنے کے لیے چار ہفتوں کی محولت دے دی سپریم کورٹ نے تمام ہائی کورٹس کو سی اے سے متعلق درخواستوں کی سماج کرنے سے بھی باز رکھنے کا حکم جاری کیا عدالت نے کہا کہ آسام اور ترپرا میں سی اے سے متعلق درخواستوں کی علاہدہ سماج کی جائے گی چپ جچس یسے بوبڈے نے ریڈ درخواستوں کی سماج اور خانونی پہلووں اور ہر نکتے پر تفصیلی غورخوست کے لیے ایک پانچ رکنی بینچ تشکیل دینے کا اشارہ بھی دیا ہے موسیقی